کس کی کتاب ہے؟ یعنی جو منصوب اہل سنت کی طرح اچھا کیا لکھا اس میں؟ چشتی رسول اللہ کا لکھا ہے اچھا تو اس سے کیا ہوا؟ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اس میں تو یہ ختم نبوت کے خلاف ہے ایک منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا سارے ماشاءاللہ اہلِ علمہ بیٹھے ہوئے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کا بنیادی عقیدہ ہے چشتی رسول اللہ اگر کوئی شخص بہوش و حواس خواجہ مرین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ اہلِ علیہ کو کہے چشتی رسول اللہ کیا وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا سب یہ کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے؟ کہ ہوش و حواس کی حالت میں اگر کوئی شخص خواجہ صاحب رحمت اللہ اہلِ علیہ کو رسول اللہ کہتا ہے چشتی رسول اللہ کہتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا ٹھیک ہے؟ یہ آپ سب کا کہنا ہے تو فیصلہ تو ہو گیا کہ عقیدہ اور نظریہ کیا ہے ہمارا؟ کہ ہوش و حواس کی حالت میں جو بندہ تشتی رسول اللہ کہے وہ مسلمان نہیں ہیں چلے خواجہ صاحب رحمت اللہ اہلِ علیہ کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے لیکن ہمارے نزدیک ان سے بلند و بالا مرتبہ سیدنا غوثِ آزم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ اہلِ علیہ کا ہے اگر کوئی غوثِ پاک رحمت اللہ اہلِ علیہ کے بارے میں رسول اللہ کا دعویٰ کرے تو وہ بندہ مسلمان رہے گا نہیں رہے گا اس سے اوپر چلے اگر کوئی یہی عقیدہ اور نظریہ امامِ آزم امامِ ابو حنیفہ نومان بن ثابت رحمت اللہ اہلِ علیہ کے لیے کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ ہیں تو وہ مسلمان رہے گا نہیں رہے گا ان سے اوپر چلے جائیں اگر یہی کوئی نظریہ اور عقیدہ امامِ حسین امامِ عالی مقام رضی اللہ عنہ کے لیے کہتا ہے کہ امامِ حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ ہیں تو کیا وہ مسلمان رہے گا نہیں رہے گا ان سے بھی اوپر چلے جائیں مولاِ کائنات مولا مشکل کشا حضرتِ علی المرتضاء کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لیے کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو مسلمان رہے گا نہیں رہے گا ان سے بھی اوپر چلے جائیں اگر کوئی یہ عقیدہ اور نظریہ تو وہ مسلمان رہے گا بات ہی ختم ہو گئی یہی عقیدہ اور نظریہ ہے ہمارا کہ کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد کسی نئے نبی کے آنے کا عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا وہ کافر ہو جائے گا وہ دائر اسلام سے خارج ہے بلا شک و شبہ بلکہ اگر کوئی اس کے کفر کے بارے میں شبہ کرے تو وہ بھی مسلمان نہیں رہے گا تو مسئلہ یہ ہے اول تو سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ یہ کہانی ہے اور یہ کہانیاں ابھی کی نہیں ہیں پرانی ہیں ہماری کتابوں کی طرف ایسی باتیں بہت سے منصوب کی گئی ہیں یہی بات تاریخ تبری کے اندر تاریخ الامم امم والملوک میں امام ابن جریر تبری رحمت اللہ اور اسی طرح ابن کسیر نے البدایہ والنہائیہ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لئے لکھئے کہ ان کے دربار میں داخل ہو کے سلام یہ ارز کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ کو رسول اللہ کہا گیا لیکن وہ باطل بات ہے سند ہی اس کی منقطع ہے اور ضعیف سند ہے اس کی بات ہی ٹھیک نہیں ہے وہ یہی بات حضرت سیدنا ابوبکر شبلی رحمت اللہ ہی طرح کے لئے کہی گئی یہی بات حضرت سیدنا یوسف جشتی رحمت اللہ ہی طرح کے لئے کہی گئی اور یہی بات یعنی ہر دور کے اندر اس طرح کے افراد یہ بزرگوں کی طرف یہ باتیں منصوب کرتے رہے ہمارے اکابر نے واضح طور پر اس کے من گھڑت ہونے کا اعلان کیا ہے اور اس کے بارے میں واضح طور پر لکھا کہ جو بندہ ہوش و حواظ کی حالت میں یہ الفاظ کہے گا وہ کافر ہو جائے گا اول تو ہم اس بات کو تسلیم کرتے نہیں کہ یہ حکایات ٹھیک ہوں بعض کتابوں کے اندر جیسے فوائد السالکین گئی تو فوائد السالکین تو انتہائی غیر معتبر کتاب ہے بلکل غیر معتبر کتاب ہے اور بعض دیگر کتابوں کے اندر شامل کی گئی حقیقتا ان کتابوں میں نہیں ہیں یہ مفتی شریف علیکمجدی صاحب رحمت اللہ تلالے جو ہمارے اجلہ علماء میں سے ہیں اکابر علماء میں سے ہیں اور صدر شریعہ مولانا عمجد علی آزمی رحمت اللہ تلالے مفتی آزم ہند رحمت اللہ تلالے جیسے اکابر علماء کے شاگردیں جو آلہ حضرت کے خلیفہ تھے انہوں نے فتاوہ شار بخاری کے اندر واضح طور پر لکھا کہ یہ وقایات من گھڑتے ہیں ایسے قصے جب الگ الگ افراد کی طرف منصوب ہو کر آتے ہیں تو یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ بات گھڑ کر لگا دی گئی ہے کہ کبھی کوئی کسی کی طرف بیان کر رہا ہے کبھی کوئی کسی کی طرف بیان کر رہا ہے یعنی اس پر کہانی نہیں چلی تو اس پر کہانی پھیڑ دی اس پر کہانی نہیں چلی تو اس پر کہانی گھما دی حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ کو کوئی جانتا نہیں تھا تو کہا کہ ان کو بولیں گے تو کوئی پہچانے کا تھوڑی تو چلو بھئی خاجہ مہیندین چشتی اجمیری رحمت اللہ ہی تلالے یہ مشہور ہے تو ان کی طرف جو ہے وہ منصوب کر کے چشتی رسول اللہ کہہ دو تو یہ کہانی شریف ہے باقی اور کچھ نہیں ہے یہ ہمارے اکابری کی طرف منصوب کی گئی کتابوں میں داخل کرنے والی باتیں یہ پرانی ہیں اور یہ تو مشہور باتیں ہیں آلہ حضرت امام سنت رحمت اللہ ہی تلالے نے فتاوہ رضویہ میں ایک سے زائد مقام پر فصول امادیہ اور فتاوہ عالمگیری وغیرہ کے حوالے سے نکل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ انا رسول اللہ یا من پیغمبرم فارسی میں کہتا ہے وہ کافر ہو جائے گا اگرچہ کہ وہ اس کی تعویل کرتا پھرے کہ میں رسول سے مراد یہاں پر پیغام پہنچانے والا مراد دے رہا ہوں کہ رسول کا مطلب قاسد بھی ہوتا ہے عربی زبان کے اندر پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ پیغام پہنچانے والا مراد دے رہا تھا اللہ کا رسول تھوڑی مراد دے رہا تھا تو بندہ کافر ہو جائے گا اس کی تعویل کو نہیں سنا جائے گا ہم یہاں پہ تعویل بھی نہیں مانتے کہ جو بندہ ہوش و حواظ کی حالت کے اندر بلکل وہ اس کی اکل سلامت ہے اور یہ الفاظ کہے اور اس کے بعد تعویل کرتا پھرے تو اس کی بات کو کوئی تسلیم نہیں کیا جائے گا تعویل اور کوئی لوگ کرتے ہیں ہم تعویل بھی نہیں کرتے تو تعویل کرنے کو بھی کفر کہتے ہیں کہ یہ تعویل چلے گی بھی نہیں ٹھیک ہے تو اول تو یہ حکایات منگھڑت ہیں کہانی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں دوسرا بالفرض اگر تسلیم کر لیا جائے کہ بعض موطبر کتابوں کے اندر اس کو شامل کر بھی دیا گیا تو پھر وہاں پر شامل کرنے والے سے خود ہی یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اس میں یہ لکھاوا ہے کہ اس وقت وہ حال کی کیفیت میں تھے یعنی ہوش و حواس میں نہیں تھے جذب کی کیفیت کے اندر تھے ان سے یہ کلمات ادا ہوئے اور پھر اس کے بعد جب ہوش آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو رسول اللہ کا ادنا غلام ہو رسول اللہ کا ادنا غلام ہو اس بات کو تسلیم کیا انہوں نے تو ہوش و حواس میں جو نہ ہو اس کے اوپر تھوڑی حکم چلتا ہے تو صحیح حدیث مبارکہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک بندہ سہرہ کے اندر اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے اس کی مثال دے کے بیان فرمایا کہ سہرہ میں بندہ جا رہا ہے اور وہاں پر اسے نیند آگئی سواری اس کے پاس موجود ہے سامان موجود ہے کہ آرام سے سہرہ کو رہیستان کو وہ کروز کر جائے گا نیند آگئی سو گیا اٹھا تو دیکھا کہ اس کی سواری اس کے پاس نہیں ہے گم ہو گئی اب وہ پوری سہرہ کے اندر تلاش کرتا پھر رہا ہے یہاں تک کہ مایوس ہو گیا وہ نہیں مل رہی اس کو اور اس کی یقین ہو گیا کہ اب میں نے مر جانا ہے آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے سواری اس کے پاس موجود ہے تو خوشی میں اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ اے میرے رب انت عبدی انت تو میرا بندہ ہے میں تیرا معبود ہوں اللہ تبارک و تعالی سے کہہ رہا ہے کہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا واضح کفر ہے لیکن نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفر نہیں فرمایا کیوں اس لیے کہ خوشی کی شدت کی وجہ سے اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں وہ کیفیت اس کے اوپر تاریح ہوئی کہ جو کلمات اس کے زبان سے نکل رہے تھے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا تلفز کر رہا ہوں تو ایسی کیفیات کے اوپر حکم نہیں لگتا اگر اس واقعے کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو یہ ہم اس کا جواب دیتے ہیں باقی ہمارا عقیدہ اور نظریہ قرآن مجید فرقان حمید واضح طور پر بیان کر چکا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَاءَ حَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيشِينَ کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں وہ سب سے آخری نبی ہیں ٹھیک ہے اور الحمدلللہ اس پر عدللہ کے ساتھ دلائل کے ساتھ ہمارے علماء بیان کرتے رہے یعنی جس مقصد کے لیے ہمارے علماء جانے دیتے رہے اور جس کے لیے ساری زندگی تگو دو کرتے رہے اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دلانے والے ہمارے علماء تھے شاہ عمد الرنانی صاحب رحمت اللہ اطلاع علی عبد المصطفیٰ عزری صاحب رحمت اللہ اطلاع علی عبدالستان نیازی صاحب رحمت اللہ اطلاع علی اور اسے بڑے بڑے یہ کوششیں تھیں جس کی وجہ سے یہ قادیانی کافر قرار پہ یعنی قانونی اعتبار سے بیسے تو وہ کافر ہی ہیں کہ ختم نبوت کا کسی بھی اعتبار سے انکار کرنا وہ بندے کو در اسلام سے خارش کر دیتا ہے تو اس لیے ایسی کوئی بات اول تو ہم تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں پاکستان بھر کے علماء اس پر فتوہ دے چکے ہیں کہ اول تو ہمارے طرف سے یہ بات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ایسی کوئی بات ہمارے اقابر نے کہی ان کی طرف جو منصوب کی گئی وہ منگھڑت باتیں اور بالفرض اگر کوئی کہے بھی دیتا ہے کہ بھئی یہ فلان کتاب کے اندر موجود ہے تو وہاں پر ساتھی یہ رکھاوا کہ اس وقت وہ ہوش کے اندر نہیں تھے تو اگر تسلیم کر بھی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کیفیت میں نہیں ہمارے اقابر شروع سے ہی اقابر سے مراد صحابہ اکرام ہماری مدوان کے زمانے سے لے کر اب تک امیرہ السنت کی کتابوں تک میں یہ واضح طور پر موجود ہے کہ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا تو دور کی بات ہے یعنی کہ آئے گا یہ ماننا تو دور کی بات ہے اگر اس بات کو تسلیم کرے کہ آنا ممکن بھی تو وہ کافر ہو جائے گا واضح ہے تو لہذا برحال یہ چورن پرانا ہے یہ شروع سے بیچا جا رہا ہے اور کوئی دلیل نہیں ملتی اور کوئی بات لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں ملتی کیونکہ چورن بیشتے بیشتے ظاہر سی بات ہے کہ وقت نکل جاتا ہے اب کتنا بیچیں گے تو آخر میں پھر ایسی ہی چیزیں بچتی ہیں جس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے ہم اس کو واضح طور پر منع کرتے ہیں کہ ایسی کوئی بات درست نہیں ہے ایسی چیزیں کتابوں کے اندر شامل کی گئی ہیں لیکن حقیقت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے